لیکن آج جب معلوم کیا تو آپ کے تینوں ایک آنڈ خالی ملے سر ابھی آپ کے ایک آنڈ کا فرنکس بھی ملیا ہے آپ کے تینوں ایک آنڈ خالی ہے وہ تینوں ایک آنڈ کے چکو پر سوشا پینی کے سائن ہے آپ کا مرانا ایک آنڈ ملے جائے اردالان تو ڈیر سو کروڑ چھپکے سے بینک سے نکال لو رانا کو آج میں نے باپس دلیج دیا اب تم کہیں نہیں جاؤ گی بیٹی لیکن آپ نے وعدہ کیا جاتا میں تمہیں نہیں بھول سکتا مجھ سے لڑائی مت کرو مجھ میں لڑائی جھگڑے کی طاقت نہیں ہے اگر نہیں جان دیا تو میں یہی رک جاؤں گی اور مریم کو آپ سے الگ کر دوں گی پتہ نہیں کیوں رہا مریم کے پیچھے پڑ گئی ہے زمان میڈم آپ کیوں میرے بابا کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے کیوں میرے بابا کا اپنے جان میں پھسا رہی ہے کیوں کیوں ان کے پاس پیسے ہیں میں مناسب نہیں سمجھتی کہ رہا میرے سکول میں رہے آپ کے پورے خاندان کا نشانہ بہت اچھا ہے تقریباً بیس سال پہلے تو آپ نے سیدھا میرے دل کو نشانہ بنایا میرے اور میرے گھر والوں کی بے عزتی کی اور اس وقت آپ کی بیٹی میری بیٹی مجھے بلیک میل کرنا چاہتی ہے اس لیے مریم کے پیچھے پڑ گئی ہے چونکہ وہ جانتی ہے میرے دل میں کیا ہو رہا ہے میرے دل میں ہنگامہ ہے تمہیں پانے کے لیے میں اس دل کو نکال دوں گی میرے دل کی یہ حمد تو پھر ہمارے عزت کا کیا ہوگا وہ کام جو اس نے ہمارے خاندان کے ساتھ کیا اسے کیسے بھول سکتی ہوں کیا ہوا بیٹی بابا آپ نے کبھی اپنے بچوں پر ہاتھ اٹھایا ہے نہیں تو پلیز اس پار اٹھائیے اگر آپ نے دیکھا کہ میرا دل اردالان کی طرف چکرا ہے تو ایسا میرے کان پر دیجئے کہ میرے ہوش ٹکانے آجو اور میری خیر اچھا گھٹھے باتا کیجئے مجھ سے آپ میں نے کہا تھا نا اگر اس کا نام لے تو منع مت کر نا لیکن اس بار تو اسی نے روکنے کو کہا ہے اسی نے کہا ہے میں دلدل میں پھستی جا رہی ہوں میرا ہاتھ پکڑ کر بچا لیجئے لیکن مجھے کیوں اس کا ہاتھ پکڑ کر بچانا چاہیے تم کب آئے ہیں کچھ نہیں بس دو منٹ ہوا ہوگا جلیل کیا ہو امی تم اوپر جاؤ تم جاؤ اوپر جاؤ جلیل کچھ ہونے سے پہلے کچھ کرنا پڑتا ہے پچتہ آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بعد میں کچھ نہیں کر سکتے ختم کرتا ہوں تو با بیگم بیگم اگر مریم اس کے آس پاس نظر آئی تو میں اسے نہیں چاہ سکتا بولو تو اپنی آنکھیں نکال پھیکوں ہر چیز پر آنکھ بند کرلوں جاؤ اپنی بیٹی کے پاس بیٹھو تمہاری جان ہے میں اتنا رہم دل ہوں بھول گئی کیا میرے سامنے کم سے کم ایسی بات مت کرو میں لڑائی جھگڑے کا انسان نہیں ہوں بولو مجھے چلنا نہ آتا ہے میں جا کر کہنا چاہتا ہوں کہ اردلان بے خیرت با غیرت جو بھی ہو ہم کو پریشان مت کرو میری بیٹی کے پیچھے مت پڑو میری مریم کے دل میں گھر مت بساؤ میں لڑائی کرنے نہیں جاؤں گا تو با بیگم جاؤ آرام سے بیٹھو اپنی بیٹی کے پاس بیٹھو تاکہ اسے کچھ ہو نہ جائے بابا کہاں گئے کیا ہو آمی وہ تو ابھی ایک منٹ پہلے ہسی خوشی تربوس کھا رہے تھے آپ کسے فون کر رہی ہیں محمد جواز صاحب اسلام علیکم علیکم السلام تو باس آئے بار جلیل ابھی اردلان کے پاس گئے ہیں ان کے گھر ایڈریس بھی مریم سے لیا کیوں گئے ہیں وہاں کیوں گئے ہیں مریم کی وجہ سے چانتے تو ہے نا میں چانتے ہیں نا انہیں جلیل ہنگامہ نہیں کرنے والے لیکن کچھ ہو بھی سکتے ہیں جی تو باس آئے بار ابھی تیار ہو کر چلا جاؤں گا خدا حافظ ہیلو یہیہ ارے ہنگامہ ہو گیا ہے بابا اس اردلان کے گھر گئے ہیں آزر آزر گاڑی کی چاہیز زرہ مجھے دے دو گاڑی تو خراب ہے کیا ہوئے کچھ نہیں یہ اردلان کی کہانی الف لیلا کی کہانی ہو گئی ہے جلدی سے ایک ٹیکسی کو فون کر دو ٹھیک ہے یہ کیا ہے میں یہ فانوس بنانا چاہتا ہوں کیا ہے پوپی جان یقین نہیں ہونا آپ دیکھتیجے اپنا کھانا لے لو بہت بہت شکریہ سہلان بھی لے لو دے ہی بھی دھوڑاو نہیں کھانا کھانا لے جا رہی ہوں گلوانو راہا کے لیے لے جا رہی ہوں وہ نیچے کہاں آتی ہے مت لے جاؤ کیوں ہم ایک فیملی ہیں سات میں کھانا کھانا چاہیے دسترخان کہاں ہے وہ ڈیراز میں گلوانو کہہ رہی تھی تم نیچے نہیں آوگے کھانا کھانے کے لیے تو کیا ہوا ہم اوپر آسکتے ہیں دیکھو تو کیا بنائے ہے گلوانو نے دیکھو پالک ہے واہ بھئی واہ دسترخان پر پالک کھانے کا لطف ہی اور ہے میری امی کہتی تھی کہ اگر دسترخان پر کھانا نہ کھاؤ تو مزہ ہی نہیں آتا آو آو میرے خیال میں میرے خیال میں پالک کو ایسے ہی ہونا چاہیے سیاہ کیا ڈالتے ہیں اس میں ٹومیٹو پیسٹ وہ تو فسن جون ہے نہیں انار کا پیسٹ ڈالتے ہوں گے آو بیٹھو بیٹھو بیٹا بیٹھو آو کھانا کھائیں کھالو کھالو بعض لوگ تو پالک میں وہ ڈالتے ہیں لوبیا اس کا مزہ یہ اللہ گھوتا ہے بعض تو اس میں آلو بھی ڈالتے ہیں وہ کیا ہے لاؤ 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 کھایا جائے گرم گرم ہوگا واہ کیا مزہ دار لسی ہے آو آو جلدی آو بیٹا تھنڈا ہو جائے گا لو کھاؤ میرا بیٹا کھاؤ نا واہ واہ کیا زبردست کھانا ہے اور بتا آذر محمد جواد کے بیوی بھی اچھی پالک بناتی ہیں کھاؤ یہ دہی بھی لو دہی ڈالو بہت اچھا لگے گا بہت زبردست بعض لوگ تو پالک پیاس کے ساتھ بھی کھاتے ہیں بہت مزہ دار ہوتا ہے لیکن موز سے تھوڑی بھو آتی ہے جانتی ہو یہ لو کھاؤ میرا بیٹا موسیقی بہتا نہیں کیوں جب فون تمہارے ہاتھ میں رہتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے اپنی امی سے بات کر رہی ہو جی دروازہ کھولو کون فرزاد ہوں کون فرزاد موسیقی دیکھو لڑکے میں ڈسا ہوا ہوں میں سامپ ہوں نگل جاؤں گا تمہیں یہاں کیا کرنے آئے ہو تم میرے گھر پر کس لیے آئے ہو تم نے مجھ میں کیا دیکھا کہ مجھے بے غیر سمجھنے لگے ہو تم نے مجھ میں کیا دیکھا کہ میرے گھر کی بیل بجانے آگئے کہتے ہو میں فرزاد ہوں تم نے میرے اندر کیا دیکھ لیا تمہیں ترزے زندگی کو گھنڈا گردی کو لوٹ مار کو میں یہاں آیا ہوں ہمت ہے تم مار کے دکھاؤ مارا تو قانون کا سہارا لے کر زلیل کر دوں گا تمہیں جب تم وہ اپنی آواز ریکارڈ کر رہے تھے میں نے ساری باتیں سن لے تھی سب کچھ بتا دوں گا یا تو مجھے وہ ڈیر سو کروڑ دے دو گے یا تو ایک بار پھر تمہاری بیٹی کو نشہ ہی کر دوں گا ہاتھ کھولو اپنا مجھے رازی کرو مجھے رازی کرو رازی 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 یہ اردلان کے سزا ہے یہ سزا ہے اردلان یہ سزا ہے کیا ہوں اردلان صاحب کیا شکریہ تم سے کچھ کام ہے کہیں بیٹھ جاتے ہیں سلام آلے مالیکم السلام ان دنوں کو کافی دن گزر گئی میں بوڑا ہو گیا ہوں اور تم بڑی تیہ تھا کہ اب ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے لیکن دیکھنا پڑ گیا اس دن اسکول میں اور آج یہاں پیسوں کے دنیا میں مزا رہا ہے اور منگنی کے بعد کسی لڑکی کو منتظر رکھنا اس میں مزا آتا ہے میری بیٹی جلیل زماند کی بیٹی اس کو منتظر رکھنا معصوم کو اس میں بھی مزا آتا ہے مجھے ایسے لوگوں سے نفرت ہوتی ہے جو سیدھے مو بات نہیں کرتے اور یہ بات تم جانتے ہو یہ اس کے بعد ابھی تک میرا بوجھ ہلکا نہیں ہو سکا میں نے اس کے لئے کچھ کیا ہی نہیں نہ چلانے کی عادت تھی اور نہ لڑائی جھگڑے کی عزت ہاتھ سے بنا ہوا قالی نہیں ہے کہ جتنا اس پر بیٹھو تو زیادہ قیمتی ہو جائے گا عزت بہت جلدی پھر بات کی جا سکتی ہے زلیل ہونے میں وقت نہیں لگتا ہے ایک پرانی کہاوت ہے اوٹ سے دوری بنا کر سو تاکہ برے خواب نہ دیکھو کوئی راستہ نکال لائے ہوں میرے حالات اچھے نہیں تھے البتہ ان دنوں کے جب جوانی کا جوش تھا اور اپنے کو بہت کچھ سمجھتا تھا لیکن اب جب دھاڑی سفید ہو چکی ہے اور دیوار پکڑ کر چلتا ہوں کوشتی کے داؤ پینچ اور گھنڈا گردی بھی مجھے نہیں آتی تھی میں ایک اہام انسان ہو گیا تھا چونکہ کوشتی کی وجہ سے اپنے اندر غرور پیدا نہیں کیا بلکہ ہمیشہ ایک پہلوان بن کر رہا سب کی عزت کی پوریا والی بننا آسان نہیں ہے تم جانتے ہو وہ کیسے پہلوان بنے جانتے ہو پوریا والی کیسے پوریا والی بنے چونکہ جب وہ جی سکتے تھے تو ہار گئے میں نہیں کہتا پوریا والی تم بنو لیکن یہ کہتا ہوں کہ پرانی باتوں کی تلافی کرنے کے لیے اچھے بن جاؤ مرد بنو مجھ سے ہار جاؤ کیا ہر ہوگے میری بیٹی کو مجھ سے ہر جاؤ اس کا دل بہت ہی نازک ہے بال برابر اگر وہ بال سامنے سیٹ گیا تو تمہاری بیوی بن جائی میری بیٹی کہتی ہے بابا مجھے ماری ہے چونکہ میرا دل ہر دیلان کی طرف چھک رہا ہے اگر ایسا ہوا تو ہار جاؤں گا دوست اور دشمن سب سے ہار جاؤں گا مرد رہو اور مجھے ہارنے سے بچانو تم ہار جاؤ سنا ہے اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشانگی کیا ہو رہا ہے اس سے مجھے مطلب نہیں لیکن کہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کے سلامتی کے نظر یہ مانگو کہ میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو گے ہار جاؤں اس سال پہلے تم نے ثابت کیا کہ وعدہ نہیں کر سکتی ہو لیکن آج ہم دونوں میں ایک چیز مشاہبت رکھتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم دونوں باپ ہیں چونکہ اس وقت تمہاری اپنی بیٹی ہے تو سمجھ سکتے ہو جب ایک باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ فلان تمہارے لیے نقصان دے تو کیا مطلب مجھ سے ہار جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہدا تو مہری والیدتار کی مغفر دفر موسیقی 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 اردلان تمہیں مریم کو ماغنے کا کوئی حق نہیں ہے بلکل ایک موسیقی موسیقی خروشان تھا ساملہ سا اس کے پاؤں کے طلوے ساف تھے جلیل صاحب کے کلب کے اوپر اس کا گھر تھا یاد ہے ہاں یاد ہے ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ جلیل صاحب کی کشتی میں ایک کمزوری ہے اور وہ یہ کہ رقیب کا ہاتھ نہیں پڑ پاتے یہی کمزوری ہے صحیح کہہ رہا تھا وہ رقیب کا ہاتھ نہیں پڑ سکتے اگر پڑ سکتے تو دیکھ لیتے میں تو سب سے بڑا ہارا ہوا ہوں دیکھو میرے ہاتھ پر ڈرگز رکھ کر کہتا ہے گفٹ لائیا ہے میری بیٹی کے لیے اور میں کچھ کہہ بھی نہیں سکا تم نے کہا میں مریم کو پانے کا حق نہیں رکھتا ٹھیک ہے نہیں رکھتا جلیل صاحب کے بقول مریم کو بھولنے اور اس کے ساتھ بیوفائی سے لے کر پہلی بار رانہ سے اظہار محبت کرنے تک سب جھوٹ تھا امی کا جنازہ نرسنگ ہوم سے لے کر اس وقت تک جو میرے ہاتھ میں ڈرگز رکھا میرا دل بہت زیادہ مضبوط تھا میرے ہاتھ مضبوط تھے بزدل بننا بھی آسان نہیں ہے تمہاری قصد کیا میں واقعی ایک بزدل تھا لیکن آواز کے بعد چھٹی لے کر ایک بزدل بنوں گا کمرے میں پڑا رہوں گا کہو اچھا کیوں نہیں اس سے کچھ کہ سکے تم میں تم سے پوچھ رہا ہوں تمہاری بیٹی کے ہاتھ پر ڈرگز رکھ کے چلا گیا اور تم کچھ نہیں کہ سکے اس سے لیکن کیوں چونکہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے جب تمہارا کوئی بڑا کمرے میں آئے تو اٹھ کر سلام کیا جاتا ہے اسے اسلام علیکم علیکم السلام اس لڑکے نے پہلے سے بتا دیا تھا یہاں آئے گا وہ اسکول جانا اور ہم سب کی بزدی کرنا وہ بھی پلان کے مطابق تھا تمہارا اپنے باپ کو پریشر میں ڈال لے ہو تاکہ ایران سے جا کر ایڈکٹ ہو جاؤ تم وہاں جا کر اس لڑکے کے ساتھ مل کے گلی کوچوں میں گھومو اور نشا کرو اس لیے کہ وہ تمہیں چاہتا ہے سمجھتی ہو کہ دیوانا ہے تمہارا جب تک پیسے ہیں تب تک تمہارے ساتھ رہے گا ڈرگز تمہارے باپ کے ہاتھ پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو دے دو ورنہ اسے ایڈکٹ بنا دوں گا میں تم یہ سب قصے کب خط کروگی کون سے قصے کیوں کتنے قصے ہیں مریم زمان کے قصے کے علاوہ اور بھی کچھ قصے ہیں جیسے میرے قصہ فرزاد کا قصہ مریم زمان کو اپنے اور اپنے باپ کے قصے میں مت ملاو تم ہر وقت اس بارے میں اپنے باپ سے لڑائی جھگڑا کروگی اس لڑکے کا قصہ اب ختم کرو تم تم بے وقو پاگل لڑکی نہ سمجھ لڑکی کب یہ سب چکھو گیا میں خلف ورنہ قصے سیکھتی بتائے محمد جواد انکل کہہیے اپنی باپ سے کہ جس کی حسین چھ سال تک دکھی تک نہیں یہ اپنی امی سے جو تیرہ سال کی عمر مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو پھر دنیا کو کیوں تہوبالہ کر رہی ہو کہ اپنی امی کے ساتھ جاؤ گی جس نے تمہیں چھوڑ دیا تھا میں اپنی چاہت کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہی ہوں میرے جانے کے لیے فرزاد کے لیے تمہارے باپ کے بارے مو کیا کیا جانتا ہے آپ انہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے میرے سوال کا سوال سے جواب مت دو آپ کا جواب بابا کے پاس ہے پہلے تم جواب دوں جواب دوں گی اگر میرا پاسپورٹ نہیں دیا تو جواب دوں گی آپ ان سے کہہ دیجئے یا تم میرا پاسپورٹ مجھے دے دو تاک کہ جس کے ساتھ میرا دل چاہت چلی جاؤں یا پھر میں وہ کہوں گی جو مجھے نہیں کہنا چاہیے مجھے نہیں مجھے نیزی مجھے whatouch مجھے خورے خورے جوا چاہتو خورے خورے تم سے کیا غلطی ہو گئی ہے وہ تمہارے بارے میں کیا جانتا ہے تمہاری بیٹی تمہارے بارے میں کیا جانتی ہے کیوں تم پر حملے کرنے پر تُلی تم نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا ہے جو تمہاری بیٹی تم سے جنگ کے لیے تے یار ہے کئیسی کسافت تمہاری زندگی میں ہے نہیں بتاؤ گے ٹھیک ہے مد بتاؤ میں خود ہی معلوم کرلوں گا میں دیکھتی ہوں میں دیکھتی ہوں جی کون اردلان کے خلاف کیا ہے تمہارے پاس جو اتنی آسانی سے ڈرگز اس کے ہاتھ میں رکھ سکتے ہو وہ تو مجھے کچھ بتا نہیں رہا ہے ڈرگز ڈرگز کیا ہے میرے سامنے ایکٹنگ مت کرو تمہارے پاس کیا ہے اس کے خلاف ارے بھائی غلط فہمی ہوئی ہے تم کہو میرے مرہوم باپ کی قسم غلط سمجھا ہے وہ بولو میری امی کی قسم وہ غلط سمجھا ہے بولو خدا کی عزمت کی قسم وہ غلط سمجھا ہے بولو میں نے جو بھی کیا ہے وہ صرف خدا جانتا ہے اور وہ ستارالعیوب ہے قدم با قدم ہر سانس تمہارے پیچھا ہوں گا اگر اس گھر اور گھرانے کے آس پاس بھی نظر آئے تو قانون کا سہرہ لوں گا یہ لو اپنا سامان سمجھا لو میری واحد خوشی یہ ہے کہ ابھی تک تم نے جھوٹی قسم نہیں کھائی ہے لیکن اب جاؤ اس گھر کا دروازہ تمہارے لئے بند ہے آخ کیا تمہیں فرزاد آخ کیا میں نے تمہیں آخ کیا جبڑا ہے سلطانی صاحب کے پاس آدھے گھنٹے سے پارکنگ میں میٹنگ کیے ہوئے ہیں سلام علیکم بابا جانے سلام علیکم بابا علیکم السلام ارے تمہارے بیوی بچے کہا ہے جیسے پیام نے مجھے فون کے میں فورا نہیں گھر سے نکل آیا فورا لیکن کیوں آ گئی کیا تو بابی گم دیکھنے آئی ہو کہ میرے چہرے پر کہیں مارپیٹ یا زخم کے نشان تو نہیں ہے دیکھ رہی ہو مریم تمہاری امی سمجھتی ہے کہ بھوڑا ہو گیا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا اس وقت بھی ایک ہاتھ سے چار لوگوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں ارے بھوڑا جان کیا کر رہے ہیں نہیں بولنا ہے تو نہیں بولو اب اردالان تم سے نہیں ملے گا ملے گا سیریل دیکھ رہے ہو مجھے جتنا معلوم تھا لکھ لیا ارے یہ تو ختم ہو گیا بابا جان بیٹا اردالان کے ساتھ مریم کے معاملے کا بھی حل نکالنا پڑے گا حل نکالنا پڑے گا کیا مطلب کوئی پزیل ہے کیا اس کی حمد کے اس کی حمد بیٹا مریم یا اردالان دیکھو مریم کے بارے میں تو تم غلط سوچنا بھی نہیں جی بابا جان جیتے رہو بیٹا دیکھا اتنے ہنگامے کی ضرورت نہیں تھی اب جاؤ اپنے بیوے بچوں کے پاس وہ تنہا ہیں جی امیدہ اور تم بھی جاؤ سو جاؤ خدا حافظ بابا سلام کہنا بچوں کو بھی پیار کرنا خدا حافظ تم اپنے لئے بھی چاہے بنا لیتی بیگم دیکھا اپنے کمرے میں چلی گئی کون مریم ہاں تو زندگی بھر اسی کمرے میں تنہا اکیلی رہ جائے گی میرے مرنے کے بعد بھی تم دیکھ لینا ارے اسی نے تو کہا تھا اسی نے تو کہا تھا جا کر معاملہ رفہ دفہ کر دیجئے تم نے خود بھی تو دیکھ لیا توبہ غلط کہہ رہا ہوں کیا دل کی بات جو بھی ہو انسان نہیں مانتا دل دل میں فرق ہے آپ نے تو کہا تھا مریم کے بارے میں غلط بھی مت سوچنا خدا کی مسئلہ پر قربان جاؤں ایک چھت اور دو موسم ایک گرمی کا موسم تو دوسری طرف سردی کا موسم چھت کے اس طرف آپ سے شرماتی ہے اور دوسری طرف اپنے آپ سے شرماتی ہے میں میں نہیں کر سکتا توبہ کیسے ممکن ہے تم جانتی ہو یہ ناممکن ہے توبہ بے کرو میں تو بس ایک بات جانتی ہوں میں اور آپ ہزار سال نہیں جییں گے میں تو پچان سالہ مریم کو دیکھ رہی ہوں ساٹھ سال کی عمر اس کی تنہائی اس کا بڑھاپا مریم ہمیشہ ہمیشہ اسی کمرے میں اسی سکول میں رہے گی دیکھ لینا موسیقی موسیقی اسلام علیکم و علیکم اسلام مریم صاحبہ میرا مقصد صرف دیکھو مینا سکول کے معاملے گھر اور گھر آنے کے معاملوں سے بلکل الگ ہیں اب تمہارا مقصد اچھا رہا ہو یا نہ رہا ہو جی 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 شکریہ حادث آنی کی نمائندہ آئی ہوئی ہے حساب کتاب کے لئے ہاں تو یہ سب کیا ہے یہ سب پچھلے سال کے حساب کتاب ہے میڈم اسلام علیکم اسلام علیکم و علیکم اسلام زمان صاحبہ اصلی کوپی آپ کے پاس ہے اصلی کوپی ہاں لیچے میری میز میں ہے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں تو یہ ان بچوں کی لسٹ ہے جن کے لئے ایکسٹرا کلاس رکھی گئی تھی یہ تین تیس لڑکیاں ہیں اگر ان کو ساڑھے چار لاکھ تمان کے حساب سے دیکھا جائے تو تین تیس کو ساڑھے چار ہزار میں ضرب دیں گے تو ہوگا چودہ میلین آٹھ لاکھ پچاس ہزار تمان ساڑھے چار لاکھ تمان نہیں ہیں پیتالیس ہزار تمان لکھ ہے دیکھو پیتالیس ہزار ہے ساڑھے چار لاکھ بڑھا ہے تم نے دھیان کہیں اور تھا میرا زمان میڈم آپ کے میز میں کچھ بھی نہیں تھا کچھ نہیں ہے تو پھر کہاں ہے اب میں کیا بولوں میری فائل والی میز بھی نہیں ہے کمرے میں نہیں معلوم ارے تو جائیے دیکھیں چیک کیجئے پھر کچھ بولیے نا دیکھیں ذرا وہی چھوٹی والی چابی چھوٹی والی چابی وہی دراز کی چابی ہے ٹھیک ہے ہاں تو تو تینتیس کو ساڑھے چار لاکھ میں ضرب دیں گے تو کتنا ہوگا وہ ایک بچے گا تو ساڑھے آٹھ لاکھ ہے میں کسی اور دن آجوں نہیں 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 ابھی کرتے ہیں نا ساڑھے چار لاکھوں ٹھیک ہے کسی دوسرے دن آ جائیے گا محمد جواد اور اردلان بہت دنوں سے دوست ہیں اور فطری بات ہے کہ میں ان کی سارے معاملات جانتی ہوں کوئی بات نہیں میری یہ حالت خاتم ہو جائے گی جلدی اگر ختم نہ ہوئی تو ختم ہو جائے گی اس کی بیوی آسٹر سے واپس آگئی اس کی پہلی بیوی جانتی ہو میں محمد جواد اور اردلان کے تعلقات کے بارے میں کبھی کچھ نہیں سمجھ بائی محمد جواد ایک سیدھا سادھا شریف اور خوش مزاج انسان ہے لیکن اردلان مجھے ہمیشہ طوفان کی یاد دلاتا ہے ایک بات اس کے بارے میں سمجھ سکتی ہوں البتہ یقین نہیں ہے اس کے لئے میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے میرا دل کہتا ہے وہ جیسا کہ اظہار کرتا ہے غصے والا ڈسنے والا اور سخت دل نہیں ہے تمہارے بابا کل وہاں گئے تھے آخری تیر چلا کر رہے ہیں محمد جواد تو کہہ رہے تھے واقعی آخری تیر تھا جب گھر واپس آئے تو دل بھر آئے اور اردلان کی بات کی کہو اچھا ابھی بھی اس کی زبان پر رہتا ہے سلام علیکم کچھ سوال آپ کے ساتھ ہی بارے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جس کا مرڈر ہو چکا ہے مسٹر نائبی کے بارے میں موسیقی اے نبی یہ تری امت ہے جیب اس کی حالت نوکار ہے نعزت ہے قدم قدم پہ زلت اے نبی ہمیں پتا ہے تجھے قوم سے گلا ہے لو خبر تم اس کی مولا کرو دور اس کا نالا نبیوں کا واسطہ ہے موسیقی 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 موسیقی